آج 20 مارچ کو ورلڈ سپیرو ڈے ہے اور سپیرو ہمارے چاروں طرف ہمارے گھر کے اندر گھر میں آنگن میں کھیلنے والی چڑھیا ہے اور میرے ساتھ ایک ایسے آدمی ہے جن کے لیے سپیرو کوئی صرف عام برڈ نہیں ہے بلکہ ان کے گھر کے صدستے کی طرح ہے سپیرو کا کم ہونا ان کے لیے ایک پرسنل ہانی کی طرح ہے تو میں ویلکم کرتا ہوں شرد پرویت جی کا نمستے سوراب جی اور بڑا اچھا لگتا ہے کہ کوئی ویجیان کا آدمی جب آجائے اس بارے میں جاننے کے لیے کہ بھئی اس پیرو کیا ہے گھریلو چڑھیا جس کو بولتے ہیں ہم تو مجھے بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے مل کر تو آپ پوچھیں اپنے ستر سے پوچھیں مجھے اور میں کوشش کروں گا کہ ہم دونوں مل کر اس عام بات کو خاص بنایا بلکل بلکل تو آپ اس پیرو کو لے کر کے آپ کا ایسا ماننا ہے کہ اس پیرو ختم ہو رہی ہے یا آپ کا ہی ماننا ہے یا آپ اس سچ موچ میں بھی ہے دیکھیں صاحب ایسی بات ہے کہ اگر کسی گلی محول لے کے چوک میں کوئی پیپل اگر کھڑے کھڑے مرجا جائے گھر میں رکھا ہوا تلسی کا جو پودہ ہے وہ کھڑے کھڑے ہی ایک دو دن میں مرجانے لگ جائے منی پلانٹ ایک دم سے جلنے لگ جائے تو ہمارا دھیان جاتا ہے لیکن جس چڑیا کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ لگاتار میرے ساتھ سے اب تک دیکھتا آ رہا ہوں لپت پرائے ہونے کی طرف جا رہی ہے ٹھیک بات ہے ویسے بات میں بھی سنتا ہوں اور ہم بھی بچپن میں دیکھتے تھے کہ انوبہ ویسا تھا کہ پہلے تو یہ چڑیا کافی عام دیکھتی تھی ہمارے آپسی آس پاس میں اور اب کم ہے پر اس کے کم ہونے کے کئی سارے کارن ہو سکتے ہیں جی اب جمانہ توڑا بدلہ ہے رہنے کے ڈھنگ بدلے ہیں چلن بدلہ ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہماری پرمپرہ آئے کہ ہمارا جو اس نے پریم کا ایک واتاون ہوا کرتا تھا گلی محلوں میں اور گھر میں جو چوک آجات تھے کھلے تھے ان میں بھی کئی جگہوں پر ایسی استثیتیاں بن گئی ہے وہ سمجھ نہیں رہا ہے لوگوں کے پاس میں میرا یہ کہنا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسے کئی بار پرکرتی میں ایسا ہوا ہے کہ پراجاتیاں کم ہوئی ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کے شکاری آگئے ہو جیسے بلی اس کا شکار کرتی ہے اور بھی شکاری ہو سکتے ہیں جو کارن ہو سکتے ہیں اس کے بلوپت ہونے ہم ہی اس کا کارن ہے کیوں آپ ایسا اس بات کا کیسے خندن کرو گے کہ اس کو پریڈیٹرز نے یا شکاریوں نے نہیں مارا ہے بڑی بڑی روچک جان کر یہ آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو ویسو میں یہ ایک ایسا پکسی ہے جو بڑا عام ہوا کرتا ہے اور ابھی بھی کوئی ایسی استطیاں نہیں ہے کہ ہم اسے بلوپت پرائے مانے یا اس کے بارے میں ایسی بات کریں یہ واقعی میں پوری ورڈ وائیڈ آپ جہاں جائیں گے اس پیروہ آپ کو لگ بگ سبجگاں ملتی ہے اب جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی سکار کر رہا ہے یا پکسی یا گلریان یا کوئے یا سکرا مانا ان کے بہت سارے سکار کرنے والے پرانی بھی ہے لیکن ان کی سنکھیا اور ان کی سنکھیا میں فرق ہیں اگر یہ ہزاروں میں ہے تو ایک آدھ ہے وہ تو زیادہ فرق نہیں پڑتا ہو تو ایکو بیلنس کے لیے جروری بھی ہے سکار اور سکاری دونوں ہونے بلکل بلکل اور یہ سکاری پہلے بھی تھے پہلے بھی تھے آج بھی ہے اور آنے والے سمجھ میں جب تک یہ چڑیا رہے گی سکاری بھی ان کے ساتھ چلتے رہیں گے لیکن ہم ان کو اس کا کارن نہیں مان سکتے ویسے ایک alarming information میں دینا چاہوں گا بیچ میں اپنے یہاں پر تو اس کا ایسا ادھیان نہیں ہوا ہے لیکن بریٹین میں اس کا ایک ادھیان ہوا ہے اور ابھی تک ہم اس کو مانتے آئے کہ یہ least concern ہے ہم کو جا بھی ہے اس کی سنکھیا خوب ہے ہم کیوں بچائیں لیکن بریٹین کے اندر یہ لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ شہری آبادی ان کی 53% گر گئی ہے اور 10 سالوں کے اندر ہی اور یہ بات alarming ہے اگر کوئی اتنی تیجی سے کم ہو رہا ہے تو پھر یہ concern کی بات ہوتی ہے یہ جان کر یہ بڑی روچک دیا آپ نے کیونکہ بھیسو میں اگر اس کا چنطن شروع ہوا ہے مان کے چلے جس کا کوئی دیوس منایا جائے گا یا جس کے بارے میں کہیں چنطن کی سبائیں شروع ہو جاتی ہے اس کا مطلب وہ خطرے میں ہے تو اگر world ispereo day ہم منا رہے ہیں یا اس کے جاگرن کی بات کرتے ہیں اس کے bird house لگانے کی بات کرتے ہیں اس کے سنگرکشن میں آپ کیا بھومی کا نبائے عام آدمی وہ بات کر رہے ہیں تو آپ کی بات جو ہے وہ بڑی جائج ہے کہ 53% کیونکہ میں جب قریب 9-10 سال ہو گئے ہیں تو میں نے جب اس کارے کرم کو شروع کیا تھا اس وقت میں کہتا تھا 35% کم ہو گئی ہے کبھی 40% کہہ رہا تھا اس کے بعد میں پھر 50% اور اب میں جہاں بھی جاتا ہوں اور کوئی پوچھتا تھا میں 50 سے 60% کے بیچ میں بول رہا ہوں یہ میرے آس پاس کے واتاون کو دیکھ کے میں بات کر رہا ہوں اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بیٹین میں اس کی چرچہ ہوئی ہے اور 53% یعنی ہمارے جو observation ہے ہمارے کم پیٹیشن کے قرآن چلی گئی ہو پیجن اس کی کم پیٹیشن میں آگئے اور کوئی چیز آگئی انہوں نے اس کے کم کر دیا اس کی سنکھیا کو جی آپ نے یہ بڑا گمبیر ویسائی چھیڑ دیا ہے کیونکہ کبوتر پر جو بات کریں اگر دھرم ادھیاتم کے درشتی کون سے دان پنیا دھرم سے پچھونا چاہیے لیکن جب جو لوگ فیڈ کرتے ہیں کبوتر کو تو ہم اکثر ہماری ٹیم جو ہے ہمارے دل کے جو سدسی ہیں وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو اس بات کو کہتے ہیں کہ ایک ایسی جگہ کو آپ صاف مت کریں بہت ساری صفحہ ہی کرتے ہیں اس کے بعد میں پانی اور خوب سارا دنڈہ آلتے ہیں کبوتر بہت سنکھک ہے بہت زیادہ آتا ہے اور وہ کسی سے لڑتے نہیں ہیں کسی کو مارتے نہیں ہیں لیکن ان کی سنکھیا ان کے اوڑنے کے پیٹرن وہ ایسے ہیں کہ اس پیرو جیسی چھوٹی جو چڑیا ہے وہ بیٹھنے پاتے ہیں دوسری بات آپ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے جو نیسٹنگ سپورٹ ہے وہاں پر کبوتر کب جا کر رہے ہیں تو ویسا نہیں ہے ان کے ہول چھوٹے جو تھوڑی پورانی بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہمارے گھر بنایا جاتے تھے شہر میں پوران ہے تو پریوار جو اندر گھر بنا رہا ہے جس میں رہنے کے لیے تو باہر دس بارہ ایسے چھوٹے چھوٹے گونسلے چھوڑ دیتا تھا ان چڑیاں کے لیے تو وہ آتی ان مہارام سے رہتی اور کبوتر کے لیے ایک الگ سی ویوستہ ہوتی تھی کہ بھئی تھوڑے بڑے دو تین بنا کے رکھ دو تو کبوتر کا ان کا کوئی لہنا دینا نہیں اس میں اس کا جینے کا چلن الگ ہے اس کا پیٹرن الگ ہے چڑیاں بلکل ہمارے جیسی اور جس طریقے سے ہم بچے پالتے ویسی ہے تو آپ کہہ رہو کہ پرتیس پردہ بھی کارن نہیں ہے پریڈیشن بھی کارن نہیں ہے تو پھر میں تیسرا پوائنٹ لاؤں گا ہو سکتا ہے کوئی بیماری فیل گئی ہو جیسے ایک بیکٹیریا سالمونیلا جی ایکزامپل دے رہا ہوں وہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور اکثر پکشی بہت سارے ایسے ہیں جو بیماریاں سے ختم ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے سپیرو کے لیے گوریہ کے لیے بھی ڈیزیز ایک کرن رہا ہو کیا 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 بات پوچھئے آپ میں مطلب میں اس بات کو بھی بتانے کے لیے تیار بٹھاؤں کیونکہ اکثر پوچھتے ہیں ہمارے پاس سارے جواب ہونے چاہیے کیونکہ سنگرکشن کی کاریکرم کرنا آج کل آپ دیکھتے ہیں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہزار لوگوں کی نظر اس پہ رہتی ہے تو ماتر آپ تین سال پیچھے چلیں تو سامبر لیک میں بہت سارے برڈ برڈ فلو سے مرے اس کے بعد دوسرے سال میں اور مرے اور اس ورس بھی کرجا ہے نورڈن سولر بہت سارے ڈکس گوڈ اور یہ کرنس وغیرہ یہ بیماریوں سے مرے لیکن پچھلے کیا پتا میں تو اپنے جنم سے ابھی تک میں نے کبھی سنا نہیں ہے کہ کوئی چھڑیا جھنڈ میں مر گئی ہو کیونکہ بجورک چھڑیا بھی آپ کو کبھی دکھائی نہیں دیکھئی میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ جو چھڑیا بوڑی ہو جاتی ہے بلکل بلکل بیماری سے ایکات کا مرنا تو ہوگی جھنڈ میں چوتھا کارن پھر یہ ہو سکتا ہے کیا کیا food availability کم ہو گئی کھانا کم ہو گیا ان کے لئے جی اپن جہاں رہتے ہیں جوتپور میں تو میں تو یہ کہوں گا کہ جو پکسی ہے چاہی بندر ہے چاہی خوتے ہیں چاہی گائے چاہی کوئی بھی جانور ہے جو منوسیوں کے subsidy پر depend کرتا ہے ان کے دیئے دان اور دھرم پر جو رہتا ہے اس میں مان کر چلے پندرہ کروڑ روپے سال بھر میں لوگ دانہ پانی پر ہی خرچ کر رہے ہیں تو کھانے کمی نہیں ہے کھانے کے لئے کوئی کمی نہیں ہے سب سے بڑی ہے ان کا habitat loss جو اس پر چرچہ کریں گے آپ پوچھتے رہے ہیں سید میرے پاس اس کی جواب ہوں تو ابھی تک کئی سائی چیزوں کو تو آپ نے نکار دیا ہے کہ کھانا نہیں ہے یہ نہیں ہے چلو ایک اور پوائنٹ پردوشن کارن سکتا ہے انوارمنٹل پولیوشن بلکل بلکل اس بات کا میں ست پرتیسط سمارتن کروں گا آپ کا آج کل ہم دیکھتے ہیں کی جو بائکر چاہی وہ ٹیکسی والے ہیں چاہی کوئی بھی ہے گاڑی چلاتے وقت ایک واتابان بنا ہوا ہے لوگوں کے دباغ میں نہ جانے کیوں ہیں کی ایکسیلیٹر بھی ہے کلچ بھی ہے گھیر بھی ہے بریک بھی ہے لیکن سب کو پسند آتا ہے انگوٹے کے نیچے والا ہران وہ لگا تا اس کو بلک بجاتے رہتے ہیں تو وہ اس میں مجھک بھی نکال لیتے ہیں تو آپ مانن کے چلے اتنا پردوسرن ہم بھی سہن نہیں کر پاتے ہیں مطلب noise pollution اور جگہ جگہ اس سو آج کل سال بھر میں اتنے اس سو چھوٹے چھوٹے تنگ چوک اور گھلی مولوں میں منایا جاتے ہیں کہ اس میں ایک سو بیش دیسیبل سے زیادہ کے بڑے بڑے ڈیزے لگے ہوئے ہیں اور جس رات میں سبی کو سونا پسند ہے تو جہاں چیڑیا رہتی ہے جن چھوٹے چھوٹے گھروں میں اس کے ٹھیک سامنے بڑے بڑے کالم لگے ہوئے ہیں اور ان سے سامن پولیوسن بھی ہے پھر دھوان اکثر آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں لیکن یہ ہو جاتا ہے پولتھین ہے بچا ہوا جو شہر میں کچھ رہا ہے کئی لوگ کرتے ہیں اس کو جلاتے ہیں اپنے مولا میں جلانا سروع کرتے ہیں تو ہمیں بھی گھٹرن ہونا سروع ہو جاتی ہے تو بہت ننی جان ہے چھوٹی سچیڑیا ہے اچھا اب یہ تو کچھ ایسے کارن تھے ایک لاشٹ کارن اور نیسٹنگ سائٹ اس کی ڈسٹرب ہونا کارن ہو سکتا ہے بالکل یہ تو اب مجھے سمرتن کرنا ہی پڑے گا اس بات کا کہ آج کل کی جو جنے کی پدتی جو نئی سروع ہی ہے اس میں لوگ چاہتے میرا گھر چما چم بنے اس کو آگے سے اتنا فرنٹ ایلیویسن اس پر بہت جور دیا جاتا ہے کہ اس میں کڑاؤ ہو لیریاں ہو وہ ہو سب کچھ ہو لیکن چڑیا کا گھر نہیں ہو تو آرکیٹیکچر والوں کو آپ کے ساتھ سے پرپورس میں یہ ڈالنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ساتھ سیویل انجینئرز جو ڈیزائنرز جو بھی ہے ان سب کو آج ہمارے مادیم سے اس بات کو سننا چاہیے کہ جو گھر بنوا رہے ہیں گھر بن رہے ہیں گھر بنانے والے ہیں انجینئرنگ کر رہے ہیں آرکیٹیکٹ کر رہے ہیں ان سب کے لئے یہ بات ہے بلکل کہ وہ ان سب ڈیزائن کے علاوہ یہ بھی جگہ رکھیں اگر وہ رکھ دیں گے تو پھر ہمیں آشیا نے بنانے نہیں پڑے گے تو شرط جی آپ نے کئی سائز چیزوں کا خندن کیا کچھ باتوں کو آپ نے کہا جیسے آپ نے کہا پرتیس پردہ نہیں ہے پرتیشن نہیں ہے بہت ساری چیزیں آپ نے ہٹا دی کھانے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے بیماریاں بھی نہیں پھیلی ہے نیسٹنگ سائٹ ہے جو مکھ کے پرابلم ہے اب آپ بتائیں ہم کیا کریں مطلب آپ نے ہم کو بتا دیا ہم گلانی میں بھی آ گئے اب ہم کریں کیا میں کچھ کرنا چاہتا ہوں مان لو آج یہاں سے جا کے اور جس سے چین سے سو پاؤں تو میں اب کیا کروں جس سے یہ ہو چین سے سونا ہے تو جاگ جاؤ آج کل ایک جملہ چلتا ہے تو جاگنے کا سمجھ ہاں چکا ہے سوراب صاحب ہم کچھ نہیں کریں چونکہ آپ ایک ایسے پیسے سے جڑے ہوئے ہیں کہ جہاں آپ سے ہزاروں لوگ دن میں ملتے ہیں آپ تو ان سے ایک لائن کہنا شروع کر دیجئے یار یہ کچھ چڑیا ہوا کرتی تھی ہمارے گھر کی چڑیا ہاؤس اس پر روز جو ہمارے چوک میں گلی دالان گھڑی کے پیچھے پنکھے کے اوپر سب جگہ ہوتی تھی وہ یار کئی دکھائی دے تو ہم نے بتانا آپ انہیں پرس نہ دیتے رہے ہم روز کہتے ہیں ہم سوال دے رہے ہیں جواب ہمارے پاس نہیں ہے تو یہ سوال سب پر داگی آپ اگر ان کو دکھائی دیتی ہے اور کوئی آکے کہتا سر ہم کو جو چڑیا ہے وہ دکھائی دے رہی ہے تو پھر آگے کی بات شروع ہوتی اگر وہ دکھائی دیئے تو کیا وہ جوڑی میں تھی کیا وہ بچے پال رہی تھی نئی سمیہ ہے تو آپ سمیہ نکال کر اسے دیکھنا شروع کر رہے ہیں اگر وہ جھنڈ میں تھی تو بہت اچھی بات جوڑی میں تھی تو بھی اچھی بات اپنے بچے پال رہی ہے تو مجھ آ جائے گا اور جہاں جہاں یہ استطیتیاں ہیں آپ برڈ ہاؤش لگائیں گھر میں بنا کر لگا سکتے ہیں یا جوتپر میں کئی ایسی سنستائیں ہیں ان میں سے ہم تو بہت زیادہ دم لگا کر آج دس سال ہو گئے اس کام کو کر رہا ہے کہ بھئی کیسے بھی کر کے ان کو رہنے کے لیے آشیاں نہ ملے تو پریاس کریں گے تو سہید سمبھو ہے وہ بڑے ایک اور بات اب کچھ لوگ کہیں گے کہ شرط جی منیش جی بائیلو جی والوں کا کام ہے یہ چیڑیا کو بچانا ہم کیوں بچائیں اور چیڑیا بچانے سے کیا فرق پڑے گا اس پریہ برن کو آدمی کو اس کا کیا جواب ہے آپ کے بات سے ویسے تو گھر میں جو بجرگ ہوتے ہیں اور زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ سہید کوئی کام نہیں کر پاتے ہیں بلکل ایسی عوستہ میں آ جاتے ہیں جیسے کوئی چھوٹا بچہ تو ان کو نکال باہر نہیں کیا جاتا ہے بہت سیوا کی جاتی ہے ان کی انتیم سانس تک لوگ پریاس کرتے ہیں ڈاکٹر کے منع کرنے کے بعد بھی چاہتے ہیں کہ نہیں ہسپٹل میں ساری سویدہ دو ٹھیک اسی طرح سے دس ہزار سال پہلے یہ چڑیا جو ہے ہمارے ساتھ میں آ گئی یہ بات بلکل صحیح ہے کہ یہ جو پرکرتی کو ہم نے ختم بھی کیا تب بھی ہمارے ساتھ رہنے آ گئی ہم نے ادھر نکل کے بھی آئے تب بھی ہمارے ساتھ رہنے آئی ویسے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو پورا ایکو سسٹم ہے پاری تنتر جو ہے وہ ہمیشہ جڑ کے کام کرتا جیسے ایک حواجاج ہو اور اس کے سارے پرجیں ہیں آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرجہ کام کر نہیں یہ پرجہ کام کر نہیں ہے سارے ساری ساری پرجاتیاں ایک ساتھ مل کر کام کرتی ہیں تو کسی بھی پرجاتی کو ہٹانے کا جو اثر ہے وہ جرور آتا ہے بھلی ہم کو دکھے چاہے نہیں دکھے پر آپ جو بات کہہ رہے ہو وہ یہ بات ہے کہ یہ ہم کو منشب بناتی ہے یہ ہم کو انسان بناتی ہے انسان بننے کے لئے سب سے پہلی یاترہ یہ ہے اپنے آس پاس اکثر ہم لوگ ملتے ہیں بات کرتے ہیں یا لوگوں کے بیچ میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے آس پاس کا سوچ ہے زیادہ دور مجھ جائیں ٹائگر ندیا نردہ گنگا وہاں تک آپ کی پہنچ نہیں ہے آپ جشٹ اپنے گھر کے بار دیکھیں اپنے آس پاس میں دیکھیں آپ اپنے مندیروں میں دیکھیں آپ اپنی اسکولوں میں دیکھیں کہاں کہاں آپ کو یہ اس پہ روز ہماری گھرلو چیڑیا نظر آ رہی ہے اس پر نظر ڈالیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس کی سائتہ کریں دانہ پانی اور سورکسہ کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا گھر چاہے جوتے کے باکسے بناوا ہو چاہے لکڑی کا بناوا ہو چاہے آن لائن لیا ہو آپ نے پروائیڈ کروائی ہے اپنے آپ کو رہنے آ جائے گی تو جو صوبہ کا ستسنگ ہے جو ہمارے بیچ میں سے اب جا رہا ہے اسے پھر سے جگائیں گے تو چاہے ویژیانک درستی سے دیکھیں چاہے سمویدن شیل ہو کے دیکھیں چاہے آدھیاتمک درستی سے دیکھیں اس پیرو کا ہونا اس پیرو کو بچانے کا ہمارا یہ کرتوے بن جاتا ہے تو ویژیان اور ہم مل کر ہی سہستکو کی بات کو اور جو پرتفی چل رہی ہے تو اس میں سب کی اپنی اپنی بھومی کا ہے ہم سب کو اس پر ویچار کرتا سکتا ہے میرا ایک آخری سوال ہے میرا گھر مان لیجئے شہر میں جہاں پر بلکل ایسی جگہیں نہیں ہیں میں کیا کروں آج جا کر کے کیا پیڑ ہوگاؤں کیا چیز بناوں جس سے جلدی میں امید کروں کہ ایسا کچھ ہو پا کاٹے والی جھاڑیاں کوئی بھی اگا دیجئے آپ جو تھوڑی بڑی ہو سکے جیسے بھوگنویلیا بھوگنویلیا ہو اور گھر کے باہر اپنے اسطان ہوتا اتنا اس میں لگ جاتی ہے اور چھت پر بڑی ٹنگ کی جو ربڑوالی آج کل ملتی ہے سستی ملتی ہے بلکل سانسو پانسو مل جاتی ہے اس کو لائیے اس میں ایک گھلوئی ڈالیے اس میں ریلوے کریپر ڈالیے اس میں لیٹر کریپر ڈالیے اور وہاں سے اس کو گلی کی طرف چھوڑ دیجئے اگر وہ لٹکتی ہوئی ہے تو اس میں مان کر چلیں آپ کو بہت سارا کل رو نیشٹنگ اور ایک جو ونس اپنے انتیم سانس گن رہا ہے ان کو جنے کا اوسر مل جائے گا بلکل تو میں آج ہی گھر جاتی کروں گا اور میرے ساپ سے سب لوگ جو سن رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کا کام کریں گے سننے والے سبی کو